السلام علیکم ہری بری سبزیاں کھانا آرے کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور ہری بری سبزیاں سب کے لیے فائدہ مند بھی بہت ہوتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں پالک میتھی اور مٹر کی یونیک سبزی تو آج میں ان سبزی کو بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک طریقے سے بناؤں گی یہ سبزی مزدار اور ٹیسٹی کیسے بنے گی ہم اس میں کیا کیا مسائلیں شامل کریں گے بس آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی سبزی بلکل اسی طرح پرفیکٹ بنے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو آج ہم بہت ہی امیزنگ سی یہ سبزیاں بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہم نے ایک گٹھی میتھی کیلی تھی اور ایک گٹھی ہم نے پالک کیلی تھی جو ہم نے بلکل باریک اس طریقے سے کٹنگ آ لی ہے پالک اور میتھی کی کٹنگ آپ بلکل باریک کیجئے گا اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے تین سے چار پانیوں کے اندر اچھے طریقے سے میتھی اور پالک کو دھو لیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے پالک اور میتھی کو دھو لیجئے گا کیونکہ جو ہری بری سبزیاں ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھونا لازمی ہوتا ہے اب ہم پالک اور میتھی کو بوائل کریں گے ہم اس کو کڑائی میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے پالک اور میتھی کی بلکل باری کٹنگ کی ہے اچھا جی اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اور آپ بہت زیادہ پالک اور میتھی کو بوائل مت کیجئے گا صرف آپ پانچ سے چھ منٹی بوائل کیجئے گا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ پالک اور میتھی کو بوائل کریں گے اس کی وجہ سے اس کا کلر بلیک ہو جائے گا تو اس لیے آپ پالک اور میتھی کو پانچ سے سات میٹی بوائل کیجئے گا یہ تکھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے پانچ سے سات میٹ ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اب اس کے اندر سے جو پانی ہے اس کو ہم مکمل نکال لیں گے اور اب ہم ایک کڑائی میں لیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب گی یا آئل اور اس میں ہم شامل کریں گے دو میڈیوم سائز کے پیاز پیاز کو ہم براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ پیاز ہماری جلے نہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پیاز ہمارے اچھے طریقے سے براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں تین ادر سلائس کی ہوئے ٹوماتر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ٹوماتر جو ہم نے ڈالیں اچھے طریقے سے گل جائیں آج میں پالک اور میتھی اور مٹر کا ایسا نیا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو لوگ پالک نہیں بھی کھاتے وہ بھی انگلیاں چار چار کر کھائیں گے میری فیملی والے یہ سبزی کھانا بہت پسند کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ٹوماتر ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہم نے ہلکہ ہلکے اس طریقے سے میش بھی کر لی ہیں چمچ کی مدد سے ٹوماتر کو سوفٹ کرنے کے لیے آپ اس میں تھوڑا بہت پانی لازمی ڈالیے گا تاکہ ٹوماتر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے ٹوماتر ہمارے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گل جوکے ہیں اب ہم اس میں باقی کی چیزوں کو شامل کر لیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ چائے کا ایک جمع لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ہم ٹوماتر کے ساتھ ہلکہ سا فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ہم نے ہلکہ سا فرائی کر لی ہے اب ہم اس میں سپیسز ایڈ کریں گے ہس بھی زائقہ ہس بھی ٹیسٹ چائے کا ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے چلی فلیکس یعنی کٹی لال مرچ چائے کا ایک چمچ دھنیا پورڈر چائے کا ایک چمچ بھر کے حلدی پودر چائے کا آدھا چمچ سرخ لال مرچ ہم چائے کا آدھا چمچ ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں کٹی لال مرچ بھی ڈال دی تھی اور اب ہم یہاں مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کریں گے جب تک اس کا پیارا سا کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم بنائی کریں گے مسالے کی آپ بہت اچھے طریقے سے بنائی کیجئے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالے کی بنائی کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نا اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ہمارا مسالہ بن چکا ہے اور آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کی قریب مٹر کیونکہ آج سبزیوں کو ملا کر یعنی مٹر پالک اور میتھی کو ملا کر یہ آج ہم سبزی بنا رہے ہیں جو کھانے میں اور دیکھنے میں آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں مٹروں کی ہم نے چار سے پانچ میٹ بنائی کر لی ہے اب ہم نے جو میتھی اور پالک بوائل کی تھی یہ ہم نے ہلکی ہلکی میش کر لی ہے تو اب ہم یہ بھی ڈال دیں گے میتھی اور پالک کو ڈال کر ہم تقریباً مزید پانچ سے چھ میٹ بنائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً ہم نے آدھا گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اور اوپر سے ہم کور کر کے پانچ سے سات میٹ مزید پکائیں گے اور یہاں ہم اچھے طریقے سے بنائی کریں گے بزار میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے خوبصورت جو سبزی نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے پالک پالک سبزیوں کا راجہ ہے تو اس لئے ہم پالک بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں پالک ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جس چیز میں ڈال کر کھائی جائے چاہے وہ گوش ہو آلو ہو دال ہو جس میں ڈال کر کھائی جائے اس کا ٹیز ہزار گناہ بڑھ جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لیے اور جو ہم نے اس میں پانی وغیرہ شامل کیا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پالک کا کلر ماشاءاللہ کتنا زبردست ایک دم گرین گرین ہے کیونکہ اگر ہم پالک کو بہت زیادہ وائل کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پالک کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزدار ڈیفرنٹ زائکے کے ساتھ پالک میتھی اور مٹک کی امیزنگ سبزی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے یقیناً آپ کو یہ سبزی بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی اگر بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیک کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بناؤں سب سے پہلے آپ کو مل جائے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ